سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹ سب سے پہلے آپ کو بڑی اور اہم خبر دے رہے ہیں ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا نتیجہ جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں آج چیرمن سینٹ ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا یہ انتخاب چیرمن سینٹ کی سیٹ صادق سنجانی لے چکے ہیں اور اب یہ ڈیپٹی چیرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیرمن سینٹ منتخب ہو چکے ہیں آپ کو اس اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیرمن سینٹ منتخب ہو چکے ہیں چیرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ یہ دونوں حکومت اتحاد کے امیدوار تھے اور چیرمنٹ سینٹ بھی حکومت اتحاد کے امیدوار تھے اور مرزا محمد آفریدی بھی جو کہ ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ منتخب ہوئے ہیں حکومت اتحاد کے امیدوار اور پی ٹی ایم کے جو امیدوار تھے عبدالغفور حیدری ان کا مقابلہ تھا مرزا محمد آفریدی سے اور ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ منتخب ہوئے ہیں مرزا محمد آفریدی سینٹ الیکشن میں یہ دوسرا بڑا اپسٹ اس سے پہلے سادق سنجانی چیرمن سینٹ منتخب ہوئے حکومت اتحاد کے پینل پر چیرمن سینٹ سادق سنجانی اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی تھے دونوں منتخب ہو گئے ہیں سینٹ کا الیکشن جیت چکے ہیں مرزا محمد آفریدی ڈیپٹی چیرمن سینٹ منتخب ہوئے پی ٹی ایم کے امیدوار تھے عبدالغفور حیدری جن کو شکست ہوئی ہے ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے پی ٹی ایم کے امیدوار عبدالغفور حیدری تھے جبکہ مرزا محمد آفریدی حکومت کے امیدوار تھے حکومت اتحاد کے امیدوار جو ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا الیکشن جیت چکے ہیں سادق سنجانی اس سے پہلے چیرمن سینٹ کا الیکشن جیتے اٹھالیس ووٹ انہوں نے حاصل کیے یوسف رزا گیرانی جو ان کے مددے مقابل تھے پی جی ایم کے امیدوار انہوں نے بیالیس ووٹ حاصل کیے تھے آٹھ ووٹ مسترد ہوئے جن میں سے سات ووٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ یوسف رزا گیرانی کے تھے جو مسترد ہوئے اب جو آپ کو یہ خبر دینے ہیں وہ ہے ڈیپٹی چیرمن سینٹ کی جو منتخب ہوئے ہیں مرزا محمد آفریدی سینٹ الیکشن میں یہ دوسرا بڑا اپسٹ ہے ساکیب ورک ایکسپریس نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آج تمام دن وہاں موجود تھے اور انہوں نے سینٹ الیکشن کو کور کیا ساکیب اپ ڈیٹ کیجئے گا ڈیپٹی چیرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی منتخب ہوگئے یہ مرزا محمد آفریدی جن کو کل وزیراعظم عمران حان نے نامدد کیا تھا ڈیپٹی چیرمن کے لیے وہ ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے منتخب ہوگئے ہیں حکومت نے پہلے چیرمن سینٹ کا الیکشن جیتا اور اب ڈیپٹی چیرمن کا الیکشن جیتا ہے یوسف رضا گلانی اور صادق خنجرانی کے درمیان پہلے مقابلہ ہوا تھا جس میں صادق خنجرانی نے یوسف رضا گلانی کو چکر دی تھی اور اب اس وقت مرزا محمد آفریدی نے مولانا عبدالغفور ہے تھی تو کتنے ووٹ حاصل کیے مرزا محمد آفریدی نے ساکت جی بزابتہ اعلان ہونا تو ابھی باقی ہے لیکن مرزا محمد آفریدی نے جو ہے وہ 53 ووٹ لیے ہیں جو ہمارے ذرائیں ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ جب ووٹنگ ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی جو گنتی ہیں وہ کر رہے تھے اور آپ کو بتائیں کہ 53 ووٹ جو ہیں وہ پڑے ہیں مرزا محمد آفریدی کو مرزا محمد آفریدی 35 ووٹ لے کر سینیٹر مستقب ہو گئے ہیں پانچ ووٹ زیادہ لیے ہیں انہوں نے سادک سنجانی سے حالانکہ سادک سنجانی کو زیادہ مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا تھا مرزا محمد آفریدی کی نسبت لیکن دونوں حکومتی امیدوار چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ منتقب ہو چکے ہیں ساکیب تو اس کا مطلب ہے کوئی ووٹ بھی مسترد نہیں ہوا ایسے ہی ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا جو الیکشن تھا اس میں کوئی بھی جو ووٹ ہے وہ مسترد نہیں ہوا ہم نے چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں دیکھا تھا کہ آٹھ ووٹ جو تھے وہ مسترد ہوئے تھے لیکن جب کی چیئرمن سینٹ کے انتراب میں جب گنتی کا عمل جاری تھا تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی جو ووٹ ہے وہ مسترد نہیں ہوا بلکہ سموٹلی جو ہے وہ گنتی چلتی رہی اور نہ ہی کوئی ووٹ ہے وہ جلنج کیا گیا مرزا محمد افریدی نے ہمارے ذرائع کے مطابق 53 ووٹ لے کر وہ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ منتقب ہو گئے ہیں ابھی جو ووٹنگ ان کی ریکانٹنگ کی جا رہی ہے جس کے بعد چیئرمن سینٹ سازق سنجرانی بزابطہ طور پر اعلان کریں گے مرزا محمد افریدی سراب تشریف رائیں وہ توٹائیں جی سینٹر مرزا صاحب تشریف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مرزا محمد افریدی صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا کہ میں پاکستان کا عامی اور وفادار رہوں گا کہ جب کبھی مجھے بیسیت چیئرمن سینٹ کام کرنے کو کہا جائے گا کہ جب کبھی مجھے بحیثیت چیئرمن سینٹ کام کرنے کو کہا جائے گا میں اپنے فراز و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور سینٹ کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استعقام بے بود اور خوشالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشان رہوں گا جو کہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ